یہ جی شران فورسٹ کا اندرونی منظر ہے جنگل کے بالکل اندر ہم آبشار کی تلاش میں جا رہے ہیں سارے بھائی یہ رزوان صاحب ہیں عمیر بھائی تاہر بھائی اور یہ ابو بکر بھائی پلیس گو بیک شک صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ دیکھو وہ چیز پانے پی رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انہ کا حمید مجید لاتداد رودو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسنے تمامونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو آج ہم آپ کو جو ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ ہمارے سبسکرائبر ہیں محسن علی صاحب جو کہ ستنہ مہی کوئی شرام فارس کے تھے اور وہاں سے ہمارے لئے بڑی زبردست ویڈیوز پورے ٹریک کی لے کے ہیں کہ جیپ کا راستہ کیسا ہے اور کیسا ایڈونچر ہے اور شرام فارس میں مہی میں اس وقت اگر آپ جا سکتے ہیں تو کیا راستے کھلے ہیں اور کیسا سین ہے کیسا موسم ہے تو یہ ساری ڈیٹیل انہی کی زبانی ہوگی میں نے جس انٹرو دینا ہے باقی آپ جو جنون آوازیں ہیں جنون وہاں کے جو معاملات ہیں جو شہزہ نے بتائیں ہیں وہ آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کا بٹن دوبار کر آل اٹھکیشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو محصول ہوتا رہے اور دوسرا ہمارا چینل اس لیے بھی سبسکرائب کریں گے ہم پاکستان کے سب بھی ٹورس پلیسز کی آپ کو تعدہ ترین اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور پھر آپ انھی اپ ڈیٹس کی روشنی میں پھر اپنا ٹورج اپ کرتے ہیں جب آپ کو آسانی ہوتی ہے تو پھر میرے لئے دعا کر لیا کریں لیکن ویڈیو پوری دیکھئے گا پڑی مزدگی ایڈونچر سے بڑی ویڈیو ہے مجھے خود بڑی پسند آئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ کس کس نے ویڈیو پوری دیکھی ہے اور پاکستان یا دنیا کی کس حصہ میں بیٹھ کے وہ دیکھ رہے تو آج آزریہ جی لگائیں پھر کون کون لگائے گا جازت نے مجھے چلتے ہیں شاہ صاحب کے پاس کہ وہ ہمیں کیا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اسلام علیکم جی یہ بارس سے شران فورس کا رسطہ سٹارٹ ہو گیا یہ اس کے ٹریک کی ویڈیو ہے جیپ رہ گئی ہے اور پھلال بلکل یہ شران فورس تک سارا رسطہ اوپن ہے آج سترہ مئی ہے دوزار چوبیس اور ہم شران فورس کی طرف جا رہے ہیں یہ ویڈیو سپیشل ہے ملک صاحب کے لئے موٹوہاری چینل سے یہ کمرے مل دے گا یہ شاہ جی ہمارے ساتھ ڈریور ہے یہ ہمیں پتائیں گے کہ اس جیپ پہ جو کرایا ہے یہاں پر نائٹ کے ساتھ ساتھ آٹھ ہزار پہ چپ رہے ہیں جو اگلے دن واپس آئیں گے اور اگر سیم ڈے میں ہی واپس آنا ہے تو چھ ہزار پچھ پن سو تک کا کرایا ہے یہ ابھی یہ رسطہ سٹارٹ ہوا ہے تو مزید بھی آگے جو کلیپس ہوں گے وہ بنا گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کل پھر ہم نران کی طرف جائیں گے تو ملک صاحب آپ کے لئے وہ بھی کلیپنا کے ہم آپ کے چینل کے لئے بھیجیں گے اس کا پریا جو ہے وہ خوب روانی پر ہے 4x4 ڈیپ رہے کے خوب روانی پر ہے میرے ہے بھالے ہے اپنے ہے ابھی ہم یہ پارس سے اوپر جب آرہے ہیں اس ٹریک پہ 22-23 کلومیٹر کا سپر ابھی مزید رہتا ہے اور یہاں پہ کچھ اوف روڈ ٹریک بھی ہے جہاں پہ کافی سارے پتھر ہیں اگر یہ سورج باز ہے طور پہ نکل رہا ہے اگر سورج نہ آ رہا ہو تو پھر یہ موسم اچھا ہو تو یہ ٹریک بڑا اچھا لگتا ہے یہ بھرپ پوش پہاڑ ہیں یہ دادی کا منظر ہے یہ بھرپ پوش پہاڑ ہیں مجھے بلکل ٹھیک سے اندازہ تو نہیں ہے شاید یہ موسا کا مسلحہ ہے جو شوکران اوپر سیری پائے سے بھی اس کا ایک ٹریک نکلتا ہے جہاں پر ابھی بھرپ ہے موسیقی 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 ابھی شوکران امید جو یہ چڑھائی ہے موسیقی موسیقی منظر ہے جس ہمارے بچارہ پیدل سفر کرنا تھا ہمارے جو ڈرائیور بھائی ہیں شاہ جی انہوں نے اسے یہ جیپ کے آگے ہیں جو سٹینڈ ہے وہاں بیٹھنے کو کھا ہے یہی ایک نیکی ہے جو ہر انسان کو کرنی چاہیے کامی لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ بہت خوبصورت سفر ہے حالتوں کے سورج نکلا ہوئے لیکن ہوا میں تھندک ہے آف روڈ یہ بھی ایک ایڈوینچری ہے ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست بھائی ہے بھائی وہ اس ٹریک سے بڑا گھبرا رہا ہے لیکن ہم نے انہیں بتایا کہ رتی کلی کا ٹریک جو ہے اور جھیل سیفن مول کا ٹریک جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے بہت روڈ کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن اچھی نہ ہونا اور آف روڈ ٹریکی ایڈوینچر ہوتا ہے یہ اوپر چنار ریزورٹ آئے گا سب سے پہلے چنار ریزورٹ تک تو موبائل کے سکنل چلتے ہیں چنار ریزورٹ سے جو آگے کیمپنگ سائٹ ہیں جو کالیج کے طرف سے بھی لگتی ہے وہاں پر جو ہے موبائل سکنل نہیں ہوتے یہ شکران اور شریپائی کے پاس جو موسا کا مسئلہ ہے جسے مٹاے ہیں موسا کا مسئلہ ہے یہ ٹوٹل جو پارس سے لے کر اوپر تک کا جو سفر ہے یہ تقریباً ڈیٹھ دو گھنٹے کا سفر ہے یہ چنار ریزورٹ ہے جہاں سے پہان ویلی کا خوبصورہ منظر آتا ہے لیکن ہمارے جو ڈریور بھائی ہیں وہ بطا رہے ہیں کہ یہ آگے بھی ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں سے بہت اچھا آتا ہے یہ چنار ریزورٹ ہے اوپر یہ بھائی اپنی جگہ پر در کے پاس اتر گئے جو ڈریورٹ ہے جو ڈریورٹ ہے یہ بھی اور لیکن یہ چنگل کٹ رہا ہے بہت فل آف ایڈونچر یہ بہت سیدھر ہے پورا بہت سو دو گھنٹے گا یہاں پر بھی آپ کو کیمپنگ ملے گی ہوتل بھی جیں گے یہاں پر وہ پورٹ سسٹم بھی ہے جو کیمپنگ پورٹ سسٹم ہے وہ بھی ہے موسیقی 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 شران پورس رستے میں جاتے ہوئے ایک ویو پوائنٹ آتا ہے جبڑا ویو پوائنٹ یہاں پر آپ کو یہ پارڈز بھی مل سکتے ہیں اور یہاں پر پوری وادی کا ویو بھی ہے جو آپ کو دکھاتے ہیں سفر آف ٹریک ہے اور بہت زیادہ ایڈونچر ہے رتی گلی کا ٹریک بھی ہم نے جیپ بلا کیا ہوا ہے اور ایک اور بھی کیا ہوا لیکن یہ کوئی زیادہ ہی آف ٹریک ہے یہاں پر ہر قسم کی سہولت بھی اویلیبل ہے ابھی میں روم کا کوئی رینٹ بغیر بھی پوچھ کے بتاتا ہوں کہ یہاں پر کیا رینٹ بغیر ہے کھانے پینے کی سہولت بھی ہے یہ وادی کا ایک ویو پوائنٹ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ملک صاحب یہ آپ کے چینل کے لئے آپ کے ویو ویڈز کے لئے چھوٹی سی کوشش ہے کیونکہ ہم کوئی پروفیشنل تو نہیں ہیں لیکن یہ آپ کی محبت میں ہے یہ پوری کاغان وادی ہے یہ اس کا ویو پوائنٹ ہے یہ ریور کنہار اور یہ شران والی سائیڈ ہے شریپ آئے موسیٰ کا مسئلہ یہ جگہ بڑی خموش ہے یعنی کہ یہاں پر آپ تنہائی پسند جو لوگ ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں اس کے لئے یہ بڑی بیسٹ جگہ ہے یہ سوڑیک ہے انجاز یعنی کیا ڈیکی اس نے اٹھی دنا اس نے ضرورد سے الرجل میں سے اٹھانی پوری جزیج ان کا رنٹ بغیرہ بھی پوچھتا ہوں اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم سجی کیا ادھر روم کا حساب کتاب ہے کیا کرایا ہے اگر یہاں پر لوگ آ کر رہے ہیں تو یہ روم اس کا سات ہزار پر پر نائٹ اس میں کھانا بغیرہ بھی انکلوڈ ہے یا کھانا بغیرہ الگ سے ہے کھانا بغیرہ الگ سے ہے تو یہ دکھائیں گے کوئی یہاں سے ویوز کیسا ہے کوئی یہ بلکل جی آپ کے روم کے باہر یہ ایک پورا کھانا بھائی کا ویو بھی آتا ہے سات ہزار پر نائٹ یہاں کا کرایا ہے الگ کیمپنگ کی بھی سہولت ہے آپ دے دیتے ہیں الگ کیمپنگ کے لیے لیے الگ سے اگر کسی نے کیمپنگ بھی باہر کرنی ہے جگہ کافی ساری اویلیبل ہے یہاں پر کیمپ بھی آپ کو یہ دیں گے یہ جی شران فورسٹ کا اندرونی منظر ہے جنگل کے بلکل اندر ہم آبشار کی تلاش میں جا رہے ہیں سارے بھائی یہ رزوان صاحب ہیں امیر بھائی تاہر بھائی اور یہ ابو بکر بھائی یہ جنگل کا ایک منظر ہے اور یہ ایکسپیرینس جو ہے نا کہ خموشی سے اگر آپ جنگل کو فیل کریں نا تو آپ کو یہ جو نیچر کی آوازیں ہیں نا یہ آپ کو فیل ہوں گی دراصل یہاں پر یہ خموشی اور تنہائی پسند اس لئے ہے کہ یہاں پر زیادہ ٹوریزم نہیں ہے کہاں پہ وہ سامنے چمکلی آنکھا نظر آ رہی ہے کس سائیڈ پہ بتائیں وہ سامنے اور زوم کر کچھ ایٹی ڈگھ دی کہاں ہے وہ چمکلی آنکھیں پہلیز گو بیک شیخ صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ دیکھو وہ چیز پانے پہ رہی ہے کسی